بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام پہ جو ہے تحمد بوتان پردہ ڈالنا چاہا یورپ کے اندر کینرا امریکہ میں اور میڈیا نے اسلام کو بدنام کر دیا ہر وہ جو نعم مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں یہی خشات ہوتے ہیں کہ یہ لوگ تیریڈیس ہیں یہ مسلمان عورت کو جو ہے ہار ٹیم دیتے ہیں جبکہ اسلام میں ہی ایکوالیٹی ہے عورتوں نے اسلام خبول کر کے بتایا یہاں یہ نہیں رکھ سکتے ہیں یورپ میں کینڈا امریکہ میں کیونکہ تکنالوجی آگئی پہلے بکس کا زمانہ تھا پہلے نیوز پیپر کا زمانہ تھا پہلے ٹیلیویزن کا زمانہ تھا اب انٹرنیٹ نے زوم کے سسٹم سے پوری دنیا کو بات کرنے کا موقع دے دیا تو اب کوئی نہ رکھ سکتا اسلام کو بڑھتا ہوا یہ پھلتا پھلتا دیکھتا ہوا زوم یعنی اس کی پرواز بہت بلند ہے آسمان کو چھونے والی ایسا وقت آگیا اب ہندویزم کی بات سوچو کل میں نے ایک لڑکی آئی ہیڈ پارک میں لندن میں ہیڈے پارک جو لندن میں اس میں آئی ایک لڑکی ہندو عورت لڑکی ہے یونٹسیٹی میں پڑھتی وہاں کے سٹوڈن کے طور پر لندن آئی اور وہ پارک کو آئی تو مسلمان نے بات کیا اس سے تو وہ بتا رہی تھی ہندویزم کے بارے میں تو مجھے افسوس ہوا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کر کے ہوا علیہ السلام اس کے فصلے سے نکالا یہ ہندو نہیں بل سکتا اس واسطے ایک بلین ہندو آگ میں چلے جائے گا یہ جو جلاتے ہیں یہ نٹھنگے اس کی آگ اس سے ستر گناہ زیادہ ہوگی وہاں کی آگ جہنم کی نرک کی حیل کی دو زخ کی تو اس نے بتایا کہ ایک آدمی کو برہما اگر بنایا تو غور کرو اوپر کا حصہ وہ سر کا حصہ کے جیسا برہمن کا ہے دھڑ کا حصہ شتریہ ہے اور اس سے تھوڑا نیچے کا حصہ جو پرویٹ پارٹ تک آتا وحشیہ ہے پھر اس سے نیچے کا جو لکس تک آتا ہے آپ کے گھٹنوں تک آتا ہے وہ جو ہے آپ کو ردرہ کے نام سے ردرہ شاہ ایسا کچھ نام ہے پھر اس کے نیچے دلیت ہے پیر کے نیچے کے اب آپ بتاو ایکویلڈی کا ہے ہندویزم میں یہ محبت کی بات کرا اس وقت میں منزل کو آنے نہیں دیتا دلیت کو اور یہ برا یہ ہمارا مذہب دھرم محبت کے لیے بنا سابت کرو یہ جھوٹ ہے کے نہیں اگر آدم کو اللہ نے بنایا تو ہم یہودی کرسچن مسلمان کیونکہ ہم تینوں ایک ہی کتاب والے ہیں ہم تینوں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہم تینوں جو ہے یہ ہی بات کرتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا بھاگوان نے گاڑنے ایشور نے بتاتے ہیں آدم کو اور اس کی فصلی سے عورت کو ہوا علیہ السلام کو نکالا ہم تینوں بتاتے ہیں اور یہ ہندو صرف ہی انڈیا کے حد تک کا مذہب ہونے کی وجہ سے وہ اتنا غلط بتا دیا کہ ایک انسان کے پانچ جو ہے حصے بنا دیا ہونے اب عورت کہیں اس میں بتاؤ عورت تو ہے ہی نہیں اس کی پیدائش بتا ہے ہی نہیں عورت کی صرف مرد کی بات ہوئی اس واسطے ایک اور بے خوب بات دیکھو گنیش کی ماں پانی نھانے جاری وہ جو مائل ہے کف ہے جو اس کے جسم کے اوپر کا اس سے جو ہے گنیش کو بنا دیئے بولے اور پوری دنیا جانتی ہے سائنٹیوک پائٹا بھی اس سے بھی ہو بگ بینگ بولو یا سائنٹیز بولو یا جو اسلام بولو یا کرشانٹی بولو یا جوشیزم بولو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ نے انسان آدم کو مٹی گاڑے اور جو ہے پانی سے بنا ہے دیکھ لے دیکھو اچھنی بڑی بات سے ایک بلین جہنر میں چلے جائیں گے میں تو نہیں نک سکتا ہوں میں نہیں بچا سکتا ہوں کو کوئی نہیں بچا سکتا ہوں کو ہندو کے علاوہ کرشان بھی ایسی جہنر میں چلے جائے گا آگ کے اندر دال دے گا آگ ستر گناہ زیادہ ہوگی آگی آگ سے پانی جو گرم ہے اس سے ستر گناہ زیادہ ہوگا جہنر کا کوئی نہیں رکھ سکتے ان کو اب شان خدا دیکھو میں آپ کو تین دن سے مسلسل سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کرشانٹی سے پہلے کرشانٹی نہیں ہے یعنی ان کے پاس ایک لفظ کا خدا نہیں ہے کرشانٹی سے پہلے غور کرو ہولی سپریٹ فادر انسان جو بنا وہ تین سو پچیس سال بار ڈیکلر ہو گیا آج پورے ویڈیوز آ رہے وہ لوگ بھی جو ریسرچ کر رہے کرشانٹ بھی جو مسلمان ہو جارہے ہیں اور وہ بھی بتا رہے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہاں پر یورپ میں امریکہ اور کینڈا میں پردہ ڈالا گیا عورت کے ساتھ ظلم ہوتا بھلکے بتایا گیا مسلمان عورت کے ساتھ اور مسلمان ٹیلیس ہوتا بھلے یہ بات اب یہ نہیں رکھ سکتے کیوں کیونکہ اب وہ ٹیکنالوجی کا دور آ گیا تو انٹرنیٹ کا دور آ گیا اور اسے پہلے ٹیلیویزن پہ بھونک لیتے تھے یا نیوز پیپر میں بتاتے تھے یا بکس لکھتے تھے اور اسلام کو بندنام کرتے تھے اب وہ ختم ہو گیا اب صرف بیس سال سے ٹیکنالوجی انٹرنیٹ آپ کے سامنے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دے دے رہے اس واسطے اب نیا سسٹم سے زوم سے بات ہو رہی اب زوم سے کئی جو ہے مسلمان بچے کرسچنوں سے بات کر رہے ہیں یہ آتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک ایتھییس بچہ تھا جو مسلمان گھرانی کا تھا وہ اب شاید اسلام کی طرف آ گیا میں اسے سمجھتا ہوں یا پھر کیاتھولک جو نیجیریا کا بچہ تھا وہ اسلام خبول کر لیا یا کرنے والا ہے یا پھر ایک وارٹوا بول کے بناتا تھا چشمے والا لڑکا نیجیرین وہ نے مسلمانوں کا شہادہ لے لیا یا جو آج کل پال ویلیمز جو ہے لندن کا تھیالوجی بلاغنگ تھیالوجی جو بناتا ہے وہ جو ہے اب پورے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال زنین یا آپ کی حدیثوں کا چھوٹا چھوٹا کٹنگز دے رہا اور خوران کے اللہ جو یہ کہہ رہا بول کے بتا رہا تو یہ وقت تھی ٹیکنالوجی سے ان کو مات دے تھکتا ہے اب اللہ پورا چھا گیا امریکہ یورپ اور کلہ پر اور اس واسطے ان کے فکٹی پرسنٹ کریسٹن جیسوس کو خدا نہیں بورے دیکلر ہو گیا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ تین سو سال بعد دیا ہے ہولی سپیٹ فادر انسین کیتولیزم بنا ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انکارنیشن کا جو گارڈ بولے وہ ہنڈرڈ یئس کے بعد کا ہے ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا کو نہیں دیکھا بیٹا ہے بول کے بولے وہ بھی بات غلط ثابت ہوئی کیونکہ بیبلی سو سال بعد لیکھی گئی اب میں خالی ایک بات دیروں سمجھنے کیلئے اللہ کے دین میں پہلے کے صرف اسلام ہے اس کے پہلے نہ جویشیزم نہ تیندوزم نہ بدھیزم نہ کرسکتی صرف یہ تین ساڑھے تین ہزار سال کے اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام اوپر کے پورے خبروں سے پتہ چلے گا کیونکہ اب وہ بکس سے پروف نہیں کر سکتے بکس چینج ہو گئے بیبل کئی بار دو سو سال دو ہزار سال میں دو سو سال دو سو بار یا اکتیس بار تو احمد دیداری بتایا گیتہ بدل دی گئی والمی کی کی بھی ہے اور جو ہے تلسی داس کی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے لکھ دیا بدل دی گئی اب یہ بکس سے ثابت نہیں کرنا ہے اب مندر ہے کیا جیسے مکہ ہمارا ہے اللہ بتا ہے چیلنج کرے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ ہے ایک کی نشانی یہاں عیسیٰ علیہ السلام حج کرے نماز پڑے یہاں کے یا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اسماعیل علیہ السلام حجرہ کا زمزم ہے تو نشانی کے طور پر آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک اسلام ہے اس کے بعد میں جو بنا لیے وہ فیل ہو گئی کرسچانڈی ہندویزم جیویسیزم اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ خوران کے حد تک اللہ حکم دیا سارے پیغمبروں کو میں نہیں میریکل بتاؤ بھلا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بھلا کہ میں میریکل ان کو دیا عجازت تو میریکل بتاؤ بھلا تو یہ پیغمبروں کا وقت تھا اب تم اسلام کو سمجھنے کے لیے اگر سے تم ایتیس ہے تو تم خالی یہ سوچو کہ ایک مردہ فیرون کا زمین پر ہے اور اس میں روح نہیں ہے یہ اللہ نے خوران میں منشن کیا کیوں؟ کیونکہ وہ بتانا چاہا کہ بغیر سول کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے فیرون کو رکھاوائے اگر سے تم اور بھی جاننا چاہے تو اللہ کو پہچھاننے کے لیے میں بتایا کہ آدم علیہ السلام بینہ ماں باپ کے حوال علیہ السلام بینہ ماں کے اور عیسیٰ علیہ السلام بینہ باپ کے یہ تین ڈیفرنٹ پیدائش ہے اب میں کیا بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنی زبان دے دیتا ہے ولی اللہ کو جس میں سب سے بڑی کرامت آپ کو کوئی مزہم میں نہیں ملے گی صرف خاجہ رحمت اللہ علیہ وسلم بتائے نائن ملین لوگ مسلمان ہوئے اور انہا ساگر بڑی مثالیں پوری دنیا جانتی ہے مسلمان کہ یہی میرا کرامت جو ہمارے خاجہ غریب النواز اور پھر وہاں کا راجہ چار سو جو ہے جادوگروں کو لایا تھا آپ کے مخابلے میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوا تھا ویسے ہی خاجہ غریب النواز نے چار سو کو مات دے دیا اور چار سو کے چار سو مسلمان ہو گئے اب ایک بات یہ خاجہ غریب النواز کی چیلنگ دے رو ایسا کوئی یہاں تک ہی صلی اللہ علیہ السلام زمین پہ رہ کے نائن ملین کسی وقت جو ہے مسلمان نہیں کر سکے ہونے جوشوں یا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی پیغمبر صرف نبی صلی اللہ علیہ السلام کا ایک امتی جو آپ کے خاندان کا ہے آپ کے خون کا ہے آپ کے شجرے سے آپ کی جو ہے ورشیت میں ہے خاجہ غریب النواز غوث آزم حبوب عصبانی یہ لوگ یہی بتائیں کرامت کر کے اسی کو اللہ نے اپنی زبان دے دیا آنکھ دے دیا ہاتھ دے دیا پیر دے دیا یہ دے دینا ہے ڈیریک وہ پیغمبروں کو اجازت دیا یہاں ڈیریک دے دیا کن فیہ کن خمی بسم اللہ یہ دے دیا یہی بات ناکپور کے ہمارے تاج الدین بابا دنیا سے چلے گئے اس کے باوجود چالیس سال پہلے تک ہر روز آپ کی درگاہ پہ گیارہ لوگ مسلمان ہوتے تھے یہ بہت بڑی کرامت ہے ان کی چار سو سال تک تا جو دین بابا اور ایک بڑی نشان یہ ہے کہ میرے ورنگل ہنوم گانڈا خاصی پیٹ میں بیج میں آپ گئے تو ایم جی مہتما گانڈی ہسپرل کے پاس جو ہے مستان شاہر احمد اللہ علی کی درگاہ ہے ان کے جو مورید ہوئے ہمارے واسودیو وائس چانسلر کاکتیاں کے ان کے والد تھے ہندو کے ان کے والد مسلمان مرے ادھر ہمارے مستان شاہ بابا کی درگاہ ہے تو اس طرح ہمارے واسودیو کے والد کی درگاہ ہے وہاں بھی ما شاہ اللہ واسودیو صاحب بتائے کہ ہمارے والد مستان شاہ کا مستان احمد اللہ علی کی کا میراکل دیکھ کے کرامت دیکھ کے مسلمانوں بھی بڑھے اس طرح سے قائم ملتے آپ کو انڈیا میں اللہ حافظ بیر